تو سشانت کے اس میں سارے تین سال بعد ایک اور نیا اور بہت گھنونا کھلا سا ہوا ہے ریا سشانت کے ساتھ اس حد تک گری جس کی ہم اور آپ کلپنا تک نہیں کر سکتے دوستوں جی ہاں سشانت کو پسانے کے لیے ریا ان کے اشلیل ویڈیو تک بناتی تھی اور یہ ہم آپ کو آگے اس خبر میں ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے تو آخر کیوں اور کس مقصد سے کرتی تھی ریا یہ گندہ گھنونا کام کیسے ہوا ریا کب انڈا فور آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں جسٹس وار سشانت ضرور لکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آپ کو بتا دیں کہ سشانت کے پتا کےکے سنگھ نے پٹنا میں ریا کے خلاب جو ایف آئی آر کروائی تھی اس میں انہوں نے ساپ ساپ لکھا تھا کہ ریا نے سشانت کے کئی ایسے ویڈیوز بنا لیے تھے جو اب وہ اپنے اوپر لگ رہے آروپوں سے بچنے کے لئے استعمال کر رہی ہیں جو سشانت کی شوی کو دھومل کر سکتے ہیں اور وہ انہی ویڈیوز کا سہارا لے رہی ہے سب کچھ ایک پلانک کے تحت کیا گیا جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت مہاراشٹو کی سرکار نے دبا دی تھی ان باتوں کو کھل کر اجاگر نہیں ہونے دیا گیا تھا لیکن یہ کھلا سا بہت چوکانے والا ہے کہ ریا سشانت کو ان کے نیجی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا کرتی تھی اور انہیں یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے مجھے اپنے ساتھ کاس نہیں کیا تو میں تمہاری یہ ویڈیوز وائرل کر دوں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی اور یہی بات سشانت کے پتا کیکی سنگھ نے اپنی ایفیر میں بھی درج کرائی تھی اور یہ ریا پر لگ رہا کوئی آروپ نہیں بلکہ سشانت کے ایک پکے اور گہرے دوست نے بھی اس بات کی پوشٹی کی ہیں جہاں وہ ساپ ساپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریا سشانت کے کپڑے اتروا کر ان کی ویڈیوز بناتی تھی اور پھر سشانت کو یہ ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرتی تھی آپ نے ان کو بھاری نشا دے لیا جس سے وہ انکانشیر سٹیج میں ہے وہ سٹیج میں ان کے کپڑے نکلوا کے ان کا گلت اسکیر فٹو بنا لیا یہ سب بلیک میلر ہیں ریا چکروورتی اگر وہاں تھی ایک ہی کارنٹی پیسے کے کارنٹی شوہ تھا ڈرک پیڈلر ان کا کوئی فیملی اتیاس نہیں ہے کہ وہ فلم میں اچھے کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ لویلٹی نہیں تھا لویلٹی نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا سشان سیگر آجبو کے گھر پر ریا چکروورتی اور انتیاز نیسار خدری بلکر ڈرس لے دے تھے سشان کو اتنا دے دے تھے تو ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریا نے سشان کو کتنا اور کس حد تک ٹورچر کیا ہوگا لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ریا کی جو گرفتاری ہوئی تھی تو وہ بھی صرف ڈرگ اینگل میں اور آج وہ کھلی آوا میں سانس لے رہی ہے آزاد گھوم رہی ہے سشان کے اس میں آج تک اسے کوئی سزا نہیں مل پائی اور نہ صرف ریا بلکہ سشان کے سب ہی آروپی پاپے پیٹھانی، دیپے ساوند، نیرےج کیشو اور بولیوڈ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے سشان کو دبایا، دھمکایا انہیں برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ سب مزے سے اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں لیکن سشان کے پین سب بھی لگاتار سشان کے انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں مگر سی بی آئی ہے کہ اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لے رہی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہی ایسے میں آپ کو کیا رکھتا ہے دوستو کیا سشان کو کبھی انصاف مل بھی پائے گا کیا سی بی آئی ہے ان سب بھی ثبوتوں کو اندیکھا کر رہی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں سشان کو گئے ساڑھے تین سال سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن ابھی بھی انہیں انصاف کا انتظار ہے ان کے فینس کو انصاف کا انتظار ہے ایک بار پھر سشانت کیس میں ہلچل دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی جلدی اس کیس میں فائنل رپورٹ سامنے رکھنے والی ہے ایسے میں ایک بار پھر بہت چوکانے والے کھلاسے ہو رہے ہیں اور اس بار جو کھلاسا ہوئے اس نے کئی بڑے اور نئے سوال کھڑے کر دی ہیں اس بار جو کھلاسا ہوئے وہ دل دہلانے والا ہے کیونکہ یہ سورسز کی مانے تو چودہ جن کی صبح ساڑے نو بجے سشانت کے موبائل سے ان کے پریوار کو مسکال گیا تھا جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ چودہ جن کی صبح ساڑے نو بجے سشانت نے پریوار کو مسکال دیا تھا تو آخر سشانت کب گئے تھے تیرہ جن کی رات کو یا چودہ جن کی صبح کو اور اگر وہ تیرہ جن کی رات ہی چلے گئے تھے تو چودہ جن کی صبح کو کس نے کیا تھا سشانت کے موبائل سے یہ مسکال کیوں ایک ہی گھنٹی میں کٹ گیا تھا فون آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں جیسٹس پور سشانت لکھنا نہ بولیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو 14 جون 2020 کو سشانت سنگھ راجپوت نے اس دنیا کو الویدہ کیا دیا تھا اس کیس کی جانچ مومبائی پولیس نے شروع کی اور سبھی سبوتوں پر لیپا پوتی لگا کر کیس کو بند کرنے کی پوری کوشش کی پہلے ہی دن سے مومبائی پولیس اس کیس کو لے کر سوالوں کے گھیرے میں رہی شروعات سے ہی سشانت کے کیس کو مومبائی پولیس آتمتیا بتاتی رہی وہیں اب سشانت کے پریوار اور راجپوت پریوار کے وکیل وکاس سنگھ نے اس کیس میں کئی بڑے کھلاسے کیے ہیں ایک طرف جہاں راجپوت پریوار کے وکیل وکاس سنگھ نے کئی کھلاسے کیے ہیں تو وہیں اب ایک بڑے ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق چودہ جنکر صبح ساڑے نو بجے سشانت سنگھ راجپوت کے موبائل سے ان کے پریوار کے موبائل پر ایک مسٹ کال گیا تھا حالانکہ یہ مسٹ کال بھی ایک رنگ میں ہی کٹ گیا تھا ریپورٹ کے مطابق سشانت کے پریجنوں نے ترنت ابھی نیتا کو کال بیک کیا لیکن پون لگا نہیں اس کے بعد سشانت سنگھ کے پریوار نے سشانت کے ساتھ موجود رہنے والے سٹاف کو کال کیا اور سشانت سے بات کرانے کے لئے کہا لیکن انہوں نے سشانت کے بیزی ہونے کی بات کہہ کر پون کارٹ دیا اب اس کھلاسے سے سشانت کا کیس اور زیادہ پیچیدہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھی کئی نئے سوال سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر وہ مسٹ کال کس نے کیا تھا کیا چودہ جن کی صبح ساڑھے نو بجے تک بھی سشانت جیویت تھے اور اگر جیویت تھے تو ان کے ساتھ اس سمیں کیا ہو رہا تھا کیا انہوں نے مدد کے لئے یہ کال کیا تھا اگر یہ نارمل کال تھا تو کیوں صرف ایک ہی گھنٹی میں کال کٹ ہو گیا تھا کیوں ان کے پریوار کی طرف سے کال بیک کرنے پر سشانت نے ایک کال ریسیو نہیں کیا اور سٹاف نے کیوں کہا کہ وہ بیزی ہیں کیوں سشانت سے بات نہیں کروائی آکھر اس وقت سشانت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کیا اس وقت سشانت کے ساتھ وہ اندھیر ہو رہا تھا تو کیا یہ تھیوری سچ ہے کہ جس سمیں ممبئی پولیس ان کے کمرے میں پہنچی تھی تب بھی سشانت کی انگلی ہل رہی تھی کیا سشانت کے ساتھ چودہ جن کی صبح ہی وہ اندھیر ہوا یا رات کوئی ان کے ساتھ کروٹا ہو چکی تھی اس خلاصے سے کئی سارے سوال ایک بار پھر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں لیکن سی بی آئی کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا گیا ایسے میں اب جب بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کیس کی فائنل رپورٹ تیار کر رہی ہے تو فین سی بی آئی سے سوال کر رہے ہیں کیا آکھر انہوں نے کس انگل سے سشانت کیس کی جانچ کی ہے کیا سی بی آئی کے سامنے بھی یہ بات آئی ہے کہ چودہ جن کی صبح ساڑھے نو بجے سشانت کے موبائل سے پریوار کو مسکول گیا تھا ایک گھنٹی میں کٹ گیا تھا اور کال بیک جانے پر سٹاف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ بیزی ہیں یہ بہت ڈرابنا اور بہت چوکانے والا کھلا سا ہے دوستو جس کی گہرائی سے جانچ ہونا بہت ضروری ہے ایک بر پر سشانت کے سٹاف کو حراست میں لے کر گرل کرنا چاہیے کہ سشانت کے پریوار سے آیا وہ کال بیک کس نے ریسیب کیا تھا کیوں پریوار سے کہا گیا کہ وہ بیزی ہیں جبکہ اسی سٹاف نے بتایا تھا کہ سشانت کے روم کا دروازہ بند تھا اور آخر وہ میس کال کس نے کیا تھا کیا سچ میں وہ کال سشانت نے کیا تھا اس کے ساتھ ہی یاد دلا دیں کہ ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے بیکاس سنگھ نے کہا تھا کہ سشانت کے پتا نے پروری میں ہی باندھرا پولیس کو بتایا تھا کہ سشانت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی زندگی کی خطرے میں ہیں اس کے ساتھ ہی بیکاس سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ سشانت کے ندن کے بعد جد پریوار نے پولیس سے اس کیس میں جانچ کرنے کو کہا کہ کون سشانت کا دماغ کنٹرول کر رہا تھا کون اس کے میڈیکل ٹیٹمنٹ کا دھیان رکھ رہا تھا تب بھی وہ سوسائیڈ انگل سے ہی جانچ کرتے رہے بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنے ثبوتوں کے باوجود آج تک سشانت کیس میں کچھ ٹھوس نہیں ہو پایا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا وہ کال سشانت نے کیا ہوگا کیا انہیں مدد کی ضرورت تھی اس کھلا سے پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں